ایک لڑکی کو تین لڑکے جنگل میں اس کے بوائی فرینڈ کے پاس بلادکار کرتے ہیں اور اس کے بعد لڑکی اور اس کا بوائی فرینڈ دونوں ملکے لڑکی کی بلادکاریوں کو مارتے ہیں تو فلم کی شروعات میں ایک آدمی کو دیکھ پاتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے آدم جو کہ آدم ایک سیکرورٹی ٹیکنیسیان ہوتا ہے پھر ہم دیکھ پاتے ہیں ایک اورات ایلیس کو جو کی ایک بیجنس وومن ہوتی ہے اور ایلیس آدم کا اپنے فلات میں سیکرورٹی سسٹم سیٹ اپ کرنے کے لئے بلائی ہوتی ہے پھر دیکھ پاتے ہیں کہ آدم باہر سویا ہوا ہوتا ہے تب ایلیس آدم کو ہی دیکھ رہی ہوتی ہے اس کے بعد آدم اٹھ جاتا ہے اور اٹھ کے ایلیس کو سمجھانے لگ جاتا ہے کہ اس نے کہاں کہاں پر کیمراز فٹ کیا ہے اور آدم ایلیس کو بتاتا ہے کہ جو کسی بھی کیمرہ کو ریموٹ کے جاریے کنٹرول کر سکتی ہے اس کے بعد ایلیس اپنے کمرے میں چاہتی ہے تب دیکھ پاتے ہیں کہ آدم لابڈوب کے سامنے بیڑ کے کیمراز کے جاریے ایلیس کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ ایلیس اپنے کمرے میں کپڑے اتار رہی ہوتی ہے اور پھر کپڑے اتار کے نہا رہی ہوتی ہے تب دیکھ پاتے ہیں کہ آدم ایلیس کے فوٹیز کو ریوائنڈ کر کر کے دیکھ رہا ہوتا ہے آدم فوٹیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ ایلیس آ جاتی ہے اور آدم کو بتاتی ہے کہ آج اس کو ایک پاٹی پہ جانا ہے تو آدم کو بھی اپنے ساتھ پاٹی میں آنے کے لیے بولتی ہے اور آدم تمنا نہیں کر پاتا اور پاٹی میں جانے کے لیے آدم تیار ہو جاتا ہے آدم اور ایلیس ہنستے مسکراتے ہوئے پاٹی میں جا رہے ہوتے ہیں دونوں کے دونوں کلوجلی تاریخی سے باتیں کرتے ہوئے جا رہی ہوتے ہیں اور تب ایلیس کو پیس ساب لگ جاتی ہے ایلیس کار کے سامنے آڈام کے پاس پیس ساب کر رہی ہوتی ہے تب آڈام کار سے اتر جاتا ہے اس کے بعد دونوں کو ایک ہیران دیکھنے کے ملتا ہے ہیران کو دیکھنے کے بعد پاٹی میں جانے کے لیے نکل جاتے ہیں اور سام ہوتے ہوتے دونوں پاٹی میں پہنچ جاتے ہیں جو یہ پاٹی ایلیس کا بوس کا ہے ایلیس اور آڈام پارٹی کو انجوئے کر کے پارٹی سے دور جالے آتے ہیں اور ایک پیڑے کے سامنے دونوں سگرٹ پیتے ہوئے کیسز کرنے لگ جاتے ہیں کیسز کرتے کرتے ان کے بیچ سبر کا باندھ ٹوٹنے لگ جاتا ہے اور دونوں انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایلیس اور آڈام رات کو اپنے گھر کی اور جا رہے ہوتے ہیں تب ان کے آگے سے گاڑی بہت سلو جا رہا ہوتا ہے دونوں آگے والے گاڑی کو اوپرٹے کر کے چڑھا کے نکل جاتے ہیں یہ کر کے دونوں کو بڑا مجھا آتا ہے اور مجھے میں جلتی گاڑی کے بیچ کس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب کوئی ایک گاڑی کے آگے ٹکرا جاتا ہے ان دونوں کی دھیان ہٹ جاتا ہے اور در گھڑنا گھڑ جاتا ہے اور گاڑی سے اترنے کے بعد ان دونوں کو دیکھنے کا ملتا ہے کہ یہ تو ایک ہیران ہے جو کی پاٹی میں جانے کے دوران اس ہیران کو دیکھا تھا یہ ہیران تو گاڑی سے ٹکرانے کے وجہ سے پوری طرح سے گھائل ہوتا ہے اور تب آڈام بولتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے ہم کو کچھ تو کرنا ہوگا اس کو اس طرح سے راستے کے بیچ چھوڑ کے نہیں جا سکتے اور تب ایلیس بولتی ہے کہ اس کو ہم بچانے سکتے اس کو راستے سے دور لے کے جاتے ہیں اور پھر دونوں ہیران کو گاڑی میں باندھ کے گھا سیڑتے ہوئے راستے سے دور لے آ جاتے ہیں یہ ہیران تو پوری طرح سے نہیں مارا ہوتا ہے اور اس لیے آڈام اس ہیران کو پوری طرح سے مارنے چاہ رہا ہوتا ہے ان کی اور یہ گاڑی آ جاتی ہے اور اس گاڑی سے کچھ لوگ اتار کے آڈام کی اور آ رہی ہوتی ہیں تب ایلیس آڈام کو پکارتے ہوئے بولتی ہوتی ہے کہ تم گار کے اندر آ جاؤ گار کے اندر آ جاؤ لیکن آڈام تو گار کے اندر نہیں جاتا وہ سوچ رہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ان کی ہیلف کریں گے لیکن یہ سب لوگ تو بڑے حرامینے کے لئے آڈام کو مارنے لگ جاتے ہیں کتے کی طرح گھما گھما کے مارنے لگ جاتے ہیں اور گاڑی کے اندر بیٹھ کے ایلیس چھرلا چھرلا کے بول رہی ہوتی ہے کہ اس کو مت مارو کتے کی طرح مت مارو لیکن یہ لوگ تو بلکل ہیں سندھے اور آڈام کو بہت مارتے ہیں مار مار کے اس کے ایک آنکھ کو فورڈ ڈالتے ہیں اور یہ سب دیکھ تو ایلیس بہت زیادہ مطلب کی بہت زیادہ دارنے لگ جاتی ہے اور دار کے مارے یہاں سے بھاگنے کی تو کوسز کرتی ہے لیکن اس کی بھوٹی قسمت گاڑی فس جاتی ہے گاڑی بلکل آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی ہے تب مونکہ کا فائدہ اٹھا کہ یہ لوگ ایلیس کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور ایلیس کو گاڑی سے باہر نکالنے کے لئے گاڑی کی کانس کو توڑنے لگ جاتے ہیں اور تب ایلیس اپنے آپ کو بچانے کے لئے جوڑ جوڑ سے ہرن بچانے لگ جاتی ہے تاکہ کوئی بچانے کے لئے آ سکے اور تب یہ دنوں بہتی جاتا گصہ ہو جاتے ہیں اور گاڑی کی کانس کو توڑ پھوڑ کے ایلیس کو کار سے گھن سیڑتے ہوئے باہر نکال کے گاڑی کے اوپر جھوکا کے ایلیس کو بلاتکار کار ڈالتے ہیں اس کے بعد دیکھواتے ہیں کہ صبح ہو جاتا ہے اور یہ ہرن اٹھ کھڑا ہو کے چلا جاتا ہے اور تب ایلیس بھی دردناک طریقے سے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے وہ نہیں مارا ہوتا ہے وہ پوری طرح سے درد میں ہوتا ہے اور گار کے پاس آکے دیکھتا ہے تب گار کے اندر تو ایلیس نہیں ہوتی ایلیس کو تو بالکل پتا نہیں ہوتا کہ ایلیس کے ساتھ رات کو کیا ہوا ان تین لوگوں نے ایلیس کو کیا کیا اور تب ایلیس دیکھواتا ہے کہ ایلیس تو بینڈروپ سائلنڈ طریقے سے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ایلیس لڑکھڑاتے ہوئے ایلیس کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تب ایلیس 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 کو بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے مجھے بلادکار کیا اس طرح سے ان تینوں نے ایلیس کو بلادکار کیا کہ ایلیس ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو بھاری ہوتی ہے تھر تھرہ کے کھڑی ہوتی ہے یہ دیکھ اور جان تو ایلیس چرلا چرلا کے رونے لگ جاتا ہے پھر ایک مہینہ گوچھا جانے کے بعد دیکھواتے ہیں کہ ایلیس دونوں اپنے چوٹوں سے اُبھار چکے ہوتے ہیں ایلیس تو پھر بھی پوری طرح سے اُتاس ہوتی ہے دونوں کے دونوں پوری طرح سے اُتاس ہوتے ہیں لیکن ایلیس ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اس طرح سے نہیں جینے والی وہ گام پہ جائے گی ایلیس آفیس پہنچ جاتی ہے ایلیس کے فادر مارنے کے بعد گھر میں کوئی نہیں ہوتا اُس کے بعد ایلیس گھر جا رہی ہوتی تب اگلے سے کچھ گھوٹ سوار اچانک سے آ جاتے ہیں اُس کے بعد ایلیس ایک آدمی کو دیکھواتی ہے جو کہ یہ آدمی ہی جو کہ یہ آدمی اس رات کو ایلیس کو بلات کر کیا تھا اور اس آدمی کا نام ہوتا ہے ہیفور ایلیس ہیفور کو دیکھ پوری طرح سے پریسان ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کرے کرے تو کیا کرے وہ گھر باپس جائے یا یہاں پہ اس کی ڈاڑ کے گھر پہ رہ کے اپنا بدلہ پورا کرے ایلیس ڈیسائڈ نہیں کر پاتی ہے کہ کیا کرے کیا نہیں اور تب ڈیسائڈ کرتی ہے کہ بدلہ تو لے کر ہی رہے گی جاہے جو ہو جائے اور آدم کو فون کر کے یہاں پہ بلا لیتی ہے اور ایلیس آدم کو بتاتی ہے کہ تمہیں اندھا کرنے پالے اور مجھے بارباد کرنے پالے سب یہاں پہ ہیں اور تب آدم ایلیس کو بولتا ہے کہ ہم کو پولیس کو بلانا چاہیے پولیس کو سب کچھ بتا کہ ان تینوں کو گرفتار کروا دینا چاہیے لیکن ایلیس بولتی ہے کہ پولیس نہیں پولیس کا کام ہم کریں گے ان تینوں کو مار کے بدلہ لیں گے ایلیس آدم کو بتاتی ہے کہ اس کا ڈاڑ ایک سولجر تھا اور سولجر ہونے کے وجہ سے اس کے پاس ایک سرائیپر گن ہے پھر ہم دیکھواتے ہیں کہ آدم گھر کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے آدم گھر کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے تک وہ گولی چالنے کی آواز سن پاتا ہے اور یہ گولی کس نے چلائی یہ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تک وہ دیکھواتا ہے کہ ایلیس تو سنیپر گن کو چلانے کی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ اس کے بلاتکاریوں کو مار سکے یہ دیکھ آدم تھوڑا گھورا جاتا ہے آدم تو کھون کھرابے سے دور ہونا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں مارنا چاہ رہا ہوتا ہے تب ایلیس آدم کو اس دن کی انسیڈنٹ یاد کرواتی ہے کہ ان تین آدموں نے آدم کو صرف مارا تھا لیکن ایلیس کو تو بوری طرح سے بلاتکار کیا تھا اور اس لیے ایلیس ان تینوں کو مار کے ہی رہے گی پھر دیکھواتے ہیں کہ آدم اور ایلیس ہیفور کو مارنے کے لیے ہیفور کے گھر کے پاس آ جاتے ہیں پہلے ہیفور کی کتے کو سنیفور سے مار دیتے ہیں تاکہ جب ہیفور کو مارے تو یہ کتہ نہ چرلا پائے اور ہیفور جب گھر سے بھار نکالتا ہے تب ایلیس سنیفور سے ہیفور کو مارنے کے لیے نیسانہ داغ دیتی ہے اور پھر نیسانہ داغ کے ہیفور کو مارنے کے لیے ٹرگ اور دوا نہیں والے ہوتی ہے بھر ان موقعے پہ ہیفور کی بیٹی آ چاہتی ہے ہیفور کی بیٹی اپنے کتے کو ڈھوننے لگ جاتی ہے جو کیوں کتے کو ایلیس مار دیا ہوتا ہے ایلیس اور آڈام ہیفور کو مار نہیں پاتے کچھ دیر کے بعد آڈام ایلیس کو بولتا ہے کہ ہم یہ سب کب تک کرتے رہیں گے ہم اسے کب تک یہاں پہ رہیں گے آڈام کی جوز تو تھانڈا ہوتے جا رہا ہوتا ہے تب ایلیس آڈام کی پھر سے جوز بڑھاتے ہوئے بتاتی ہے کہ تم بھول گئے کیا ان تینوں نے تم کو مار مار کے تمہاری آنکھ پھوڑ دی اور مجھے تو تڑفا تڑفا کے بلاتکار کیا اور بولتی ہے کہ ہم ان تینوں کو مار نہیں ہوگا آڈام جیسے بھی کر کے ریبینج تو پورا کرنا ہوگا ہم بس ان تینوں کے اوپر نگرانی رکھنی ہوگی اور جب موقع آئے تب موقع پہ ان تینوں کو مار دینا ہوگا اور جب رات ہو جاتی ہے تب آڈام کو ہیفور کی گھار بھیجھ جاتی ہے تاکہ آڈام گھر کے آندر خوش کے کیمراز فٹ کر کے نگرانے رکھ سکے آڈام چھپ چھپ کے چھپ کے چھپ کے گھر کے آندر خوشنے میں لگ جاتا ہے اور گھر کے آندر خوش کے کیمراز فٹ کرنے لگ جاتا ہے یہاں پہ ایلس بیڑ کے لابٹوپ میں دیکھ رہی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھواتے ہیں کہ ہیفور کے ساتھ اس کے دو ساتھی بھی آ جاتے ہیں اور یہ سب ایلس دیکھ رہی ہوتی ہے آدم ان تینوں سے بچ کے چھپ جاتا ہے آدم چھپ کے ان تینوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ایک کو پتا چل جاتا ہے کہ کچھ تو گڑوڑ ہے یہاں پہ کوئی تو ہے تب آدم اس سے بچنے کے لیے یہ لڑکی کی کامرے کے اندر آ جاتا ہے اور ایلیس پی سنیپورگن کو پکڑ کے آدم کے پاس جاری ہوتی ہے اور یہاں پہ دیکھ پا دے ہیں کہ آدم تو یہ لڑکی کی موہ کو دوا کے رکھا ہوتا ہے تاکہ یہ چرلا نہ پائے اور کسی کو پتا نہ چل پائے یہ آدمی لڑکی کی کامرے کے پاس آ جاتا ہے اور لڑکی کو پھو کرنے لگ جاتا ہے کہ تم گھر پہ ہو کی نہیں اور تب آدم لڑکی کو بولتا ہے کہ ماں چرلاو مجھ پر یقین کرو لڑکی یقین کرتے ہوئے نہیں چرلاتی ہے لڑکی آدم کی ہیلف کرتی ہے لیکن آدم تو حرامی سالہ لڑکی کو جاوردستی کرتے ہوئے کیس کرنے لگ جاتا ہے اور تب یہ لڑکی اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر کسے بھاگ نکل جاتی ہے آدم لڑکی کے اوپر حواس بجھانا چاہ رہا ہوتا ہے لیکن لڑکی تو بھاگ گئی اور تب آدم حواس بجھانے کے لیے ایلیس کے ساتھ جاوردستی کرتے ہوئے انٹیمیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاک ایلیس بھی آدم سے گصہ ہو جاتی ہے پھر صبح ہو جاتا ہے اور فوٹیج کے جاریے ایلیس دیکھواتی ہے کہ ہیفور اپنے آپ کو مارنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے ایلیس کو تو یہ بلکل منجور نہیں ہوتا کہ وہ خود مارے بلکہ ایلیس خود اپنا بدلہ پورا کرنے کیلئے اس کو مارے اور پھر ایلیس آ کے دیکھواتی ہے کہ ہیفور تو خود کو مار ڈالنے کی کوشش کیا تھا لیکن ہیفور کسی طرح سے پچ گیا وہ تڑا پرا ہوتا ہے ایلیس ہیفور کو گھر کے اندر اٹھا کے لے آ جاتی ہے اس کے بعد یہ آدمی ہیفور ایلیس کو بتاتا ہے کہ اس دن میں اور میرے ساتھ ہی گاڑی سے جا رہے تھے تب میری بیٹی راستے پر چل رہی تھی ہم لوگوں نے پی رکھے تھے ہم ناسے میں تھے اور تب میرے دوستوں نے میری بیٹی کو گاڑی میں پٹھایا لیفٹ دینے کے لیے اور میں تھوڑا ڈالا ہوا تھا کہ میرے تو کامینے دوست کہیں میری بیٹی کو کچھ نہ کر لے میرے دو دوست میری بیٹی کے بارے میں کانتی کانتی پتے کر رہے تھے ہم دھیمے دھیمے جا رہے تھے تب تم دونوں ہم کو افرٹ کر کے چھڑا کے چلے گئے اور اس کے وجہ سے میرے دوستوں کا بہت غصہ آیا اور پھر ہم تینوں تم دونوں کے پاس آئے اور آڈام کو بہت مارا اور میں نے میری بیٹی کو میرے دوستوں سے بچانے کے لیے میں نے تمہارا بلاتکار کیا یہ جان تو ایلیس بہت غصہ ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آڈام بھی پہنچ جاتا ہے اور ہیفر کو مارنے لگ جاتا ہے لادگوں سے مار مار کے مارنے لگ جاتا ہے ایلیس سنایفر گن کو لاتی ہے اور دونوں مل کے ہیفر کو بانت کے ٹیبل کے اوپر پٹک دیتے ہیں اور پھر ایلیس چاکو سے ہیفر کی پچھوڑے کی پینٹ کو پھار دیتی ہے اور پھر ایلیس سنایفر گن کو پکڑ کے ہیفر کی پچھوڑے کے اندر بوری طریقے سے گھوسانے لگ جاتی ہے دردناک طریقے سے گن کو پچھوڑے کے اندر گھوسا کے اندر پہار اندر پہار کرنے لگ جاتی ہے اور ہیفور تو درد کے مارے چلہ بھی نہیں بھارا ہوتا ہے اڈام بولتا ہے کہ ٹریگور کو دباؤ پچھوڑ کے اندر گولی چلاو اور اس کو مارو لیکن ایلیس تو مارنے کی حیمت نہیں کر پاری ہوتی ہے وہ گولی چلا نہیں پاری ہوتی ہے ایلیس تو ہیفور کو نہیں مارتی لیکن اڈام تو اس سے ایلیس کے اوپر گصہ ہو جاتا ہے اڈام ایلیس کو بولتا ہے کہ تم نے ہی اس کو مارنے کیلئے بولا تھا اپنا بدلہ پورا کرنے کیلئے بولا تھا لیکن اب تم کو کیا ہو گیا اس کو کیوں نہیں مارتی لیکن ایلیس تو اس کو مارنا بلکل نہیں چاہتی الٹا اڈام کو بولتی ہے کہ اس کو مت ماراؤ اس کو چھوڑ دو لیکن اڈام تو اس کو بلکل چھوڑنے والا نہیں ہے اڈام چاکو سے ہیفور کو مار دیتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اڈام کو دیکھنے کو ملتا ہے باہر وہ دو آدمی ہوتی ہیں زینہوں نے ہیفور کے ساتھ مل کے ایلیس کو بلاتکار کیا تھا اڈام ایک کو آدھے ہی سنایپور سے گولی چلا کے مار دیتا ہے اور ایک دو ڈھر کے مارے بھاگ رہا ہوتا ہے تب اڈام آرام سے اس کو گولی مار کے سلا دیتا ہے اور اس کے پاس جا کے اس کو تڑفا تڑفا کے جاند سے مار دیتا ہے اور اسے کے ساتھ یہ فلم یہاں سے ختم ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی